یہاں پر کارڈ ہے میں آرےڈی یوز کر رہا ہوں یہ کارڈ لیٹر ہیڈ ہے لیٹر ہیڈ ہے فورڈ کر کے دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ اس لکیشن پر پڑا ہوتا ہے اور بلکل فی آف کاسٹ ہمیں پڑا جائیں گے ایٹی ایم میں تو وہاں پہ جا کے نیا پہ سیلیکٹ کریں گے اتنی ایزی ٹو یوز ہے یار کہ بینکنگ والے میں تو بولتا ہوں سیڈ پہ لات مار کے پڑے کرو یار انہوں نے جتنا اسلام علیکم امیدر آپ سب خیریب سنگے ہیں مرمان ویڈیو تو بھائی لوگ آج کی ویڈیو میں جس سے پہلے ماسٹر کارڈ میں نے بتایا تھا جیس کیش کے ماسٹر کارڈ کا بھی بتایا تھا میں نے کہ کیا چیز ہوتی ہے جیس کیش کے ماسٹر کارڈ میں اور کیا ہمیں جیس کیش کا ماسٹر کارڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو آج ایسا ہی ایک فری کا ویزا کارڈ لے کر آیا ہوں میں جو کہ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ آئے تھے تو دونوں سیم کامی کرتے ہیں پر ویٹاوٹ بینکنگ کے ہیں کہ بینک میں آپ جائیں گے لمبا چوڑا پروسس کریں گے تو وہ سٹوری آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اپنا کارڈ بتاتا ہوں نیا پے کا یہاں پر کارڈ ہے میں آریڈی یوز کر رہا ہوں یہ کارڈ اور چھے مہینے سے میں یوز کرنے لگا ہوں اور یہ اچھا ایک بینیفیشل ہے ہمارے لیے تو ابھی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کارڈ کے بعد تو کارڈ میں اوپن کرلوں کارڈ کے بعد میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اس کی فیچرز کیا ہیں اینڈ ایڈیوٹیجز اینڈیوٹیجز کیا ہیں تو ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی جس میں کارڈ بتاؤں گا بھی آپ کو جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ باقی بینکنگ کی یہ آپ اپلائے کرتے ہیں ایٹین کارڈ کے لیے تو اسی طرح کے ایک پیک میں آتا ہے اور آپ کو ساتھ میں یہ پیک ملتا ہے اس کیوپر لیٹر ہیڈ ہے لیٹر ہیڈ کر کے دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ اس لیوکیشن پر پڑا ہوتا ہے تو یہ ہمارا کارڈ ہے لیٹر ہیڈ ہے ہمارا پورا پروپر اس پر لکھا ہوا ہے جو جو لکھا ہوا ہے آپ کو پڑھنے تو پڑھنے پر پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے اسے تو یہ میرا کارڈ ہے کیونکہ مجھے چھپانا پڑے گا آپ سے کہ کیا ہے یہ یہ کارڈ ہے جو ہے یہاں پر نیا پیسے ابھی جا کے لے سکتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ آگے کا پتہ نہیں آگے ہو سکتا ہے کہ جہاں کے پیڑ ہو جائے ہو سکتا ہے فائی فنڈر پلس کا یہ کار میں لے جائے کہ ابھی یہ فری ہے اور مجھے کی بات ہے فری شپنگ ہے آپ کو فری شپنگ کے ساتھ آپ کے لوکیشن پر ملتا ہے تو یہ میں اور میرے دوست نے ساتھ منگوایا تھا اور بالکل فری آف کاسٹ ہمیں پڑا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس کی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہمیں بہت زیادہ ہے جو کہ بینکنگ ایپس میں ہمیں نہیں ملتا بینکنگ کے کارڈ میں ہمیں نہیں ملتا پہلے تو بینک کے کارڈ ہی نہیں ملتے جب مل جائے تو منیمم اماؤنٹ بھی آپ کو بینک میں رکھنی پڑتی ہے آپ کو پھر یہ کرو وہ کرو ان کی چونچلیں بھی ختم نہیں ہوتا اس کا کوئی سین ہی نہیں ہے بھئی موبائل والد ہے نمبر پہ آپ کے بنتا ہے کوئی آپ کو انکم سورس آپ کو نہیں پروائیڈ کرنا پڑتا ہوں کہ یہ بھئی میں بزنس کرتا ہوں یا پھر یہاں پر کارپ کرتا ہوں تو اس سے آپ کو خوش کو پروائیڈ نہیں کرنا پڑتا ہے سیمپل کہ آپ جائیں اپنا کارڈ سوری جائیں کہیں نہیں آپ موبائل پہ جائیں موبائل ایپ پہ نیا پہ سادہ پہ سادہ پہ سادہ پہ کی آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں میں وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں وہ بھی آپ کو فیومی ملتا ہے تو نیا پیک آپ پیسٹور پہ ایپ جائیں گے اگر اس کا بیٹا ورین ختم ہو گیا ہو کیونکہ میں بہت پہلے ریجسٹر کر سکتا تھا تو مجھے انہوں نے لنک بھیجا تھا تھو ای میل کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے وہ جو ای میل تھا میں نے جیسے ہی اپلائی کرے اس کے لیے تو مجھے ایپ وہاں سے ڈاؤنڈ کرنے کو ملتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہاں پر نہ بھی ہو پیسٹور پہ ہو سکتا ہے اگر نہ ہوئی تو آپ گوگل پہ جائیں وہاں پہ نیا پیسٹر کریں اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تو فوراں سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ میل کر دیں میل سے آپ کو لنک پروائیڈ کریں گے کیونکہ ابھی بیٹا ورین میں چل رہا ہے تو جیسے آپ کو پروائیڈ کریں گے لنک تو آپ سمپلی اپنی انفرمیشن جو یہ لوگ پوچھیں گے آئی ڈی کارٹ پوچھیں گے آپ کا نام پوچھیں گے ایڈیٹ آب بات پوچھیں گے تو اس کی جو شروع میں ٹوئنٹی فاؤزنٹ لیمٹ ہوگی اگر آپ کو لیمٹ بڑھانی ہے تو یہ ایک میزان بینک ہے سیکنڈ ایک اور یو بی ایل آئی تنگ تو ایسی کوئی بینک ہے وہاں پہ جائیں گے ایڈی ایم میں تو وہاں پہ جا کے نیا پہ سیلیکٹ کریں گے اپنا آئی ڈی کارٹ لکھیں گے آپ کو آئی ڈی کارٹ کے ساتھ آپ کو آئی تنگ سے جو کارڈ ہے اس کے لارس فور ڈیجٹ چاہیے ہوں گے آپ کو بائیومیٹر چاہیے ہوگا آپ بائیومیٹر کی بھی کر سکتے ہیں اور 50,000 کی آپ کی جو ٹرانکشن ہے وہ ہو سکتے ہیں تو اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی سمپل از ذاٹ بینک میں اگر آپ جائیں گے سورسل انپوم دیں یہ دیں وہ دیں ایک ہاتھ دو آفتے بعد پھر کارڈ آپ کے پاس آئے گا تو کارڈ کے لیے اہتیف کرانے کے لیے پھر آپ کو کال کرنے پڑے گی کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں تو میں با خوبی واقعی فور کیوں کہ میں نے کتنی محنت کی تھی کہ یار مجھے کارڈ ملتے ہیں پھر بھی مجھے کارڈ نہیں ملا تھا تو ان کے چلتے چلتے پھر میں سرش آؤٹ کرتا رہا تھا مجھے نیا پر سادہ پر یہ چیز ملی اینڈ میں نے اپلائے کیا اور مجھے آج دونوں کے کارڈ مل چکے ہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا یہ انٹرنیشنل پیمٹس ایزی تو یوز کر سکتا ہے مطلب کہ اگر آپ گوگل پر ایڈ چلانا چاہتا ہے میں گوگل پر ایڈ چلانا چاہتا ہے گوگل ایڈ جو ہیں وہاں پر ایڈ اپنے چلانا چاہ رہا تھا تو مجھے ڈیجیٹر مارکیٹنگ لیے چاہیے تھے تو میں تب بھی یوز کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ملا مجھے تو ایسے یہ کارڈ ہے اس کو میں نے وہاں پر بغیر کوئی کال سینٹر پر کال کیا بھئی میرا ایکٹیو کردو ایکٹیو کیا موبائل سے موبائل پر ایکٹیو کرنے کے بعد سیدھا آپ پر پیمٹ کردو اچھا اب جب پیمٹ کرتے ہیں پیمٹ کا جو ویریفکیشن آپ کی ایپ پی آئے گا وہاں سے اس کو جسٹ ایک ٹک کریں گے اپنے جو پن آپ نے لگایا ہوگا پن دیں گے اور آپ کی پیمٹ ہو جائے گی اتنی ایزی ٹو یوز ہے یار کہ بینکنگ والے میں تو بول دونے سیڈ پر لات مار کے پرے کرو یار انہوں نے جتنا زلیل ہی کیا ہوا ایک آٹ کے لیے پھر سیکیورٹی ان کا مسئلہ ہو جاتا تو اس کا مسئلہ ہو جاتا تو اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے دائری بات ہے ہاتے سیکیورٹی کو مسئلہ ہو جاتا لیکن وہ آپ کو علاو نہیں کرتے ہیں اگر علاو کریں تو آپ کو بینک میں کچھ نہ کچھ ہماؤنٹ رکھ نہیں کرتے ہیں تو خوبز ہو کہ بہت سے چیزیں میں بتا چکم اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو کومیٹ باکس پر آپ مجھ سے ضرور پوچھ لے کومیٹ میں نہیں پڑھنا تو ڈیم کر دیں اس کا نیا پیکا بھی نیا پی جو ہے اس کا ویب سائٹ کا لنک بھی جو ہے وہ میں نیچے اسکرپشن میں مل رہا ہوں گا ڈیریکل وہاں سے جا سکتے ہیں بائی دیوئے نیا پیکا میرے سے کوئی تعدق نہیں میں جب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جہاں سے نیا پیکا کارڈ لے سکتے ہیں میرا چینل کا موٹے بھی ہے جو چیز اچھی ہو اور آپ کو لگے کہ آپ دوسروں کا فائدہ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھیں آپ ہر ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز ضرور پسند رہی ہیں آپ آدھ رہی ہیں کہ مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تک لیے چیک کریں بٹ بائی موسیقی